بتائیں شکریہ ڈاکٹر فیصل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہم نے آخری میٹنگ ان سی او سی میں کی تھی 18 اپریل کو اور جس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ امتحارات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس دن سے لے کے آج تک ایک ستائیس اپریل تک بہت تیزی سے بیماری میں اضافہ ہوا ہے تو اس لیے کیونکہ شاید ہم ایک ایسی صورتی حال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں مختلف ایریاز کا جہاں زیادہ انفیکشن ہے اس کا لوگ ڈاون کرنا پڑے تو لہٰذا ایک فیصلہ جو کیا گیا اور یہ فیصلہ متفقہ طور پر سارے حضراء اور چیئرمن عصد عمر کی صدارت میں یہ فیصلے ہوئے کہ مد جون تک یعنی کہ پندرہ جون تک سارے کے سارے امتحان جو ہیں وہ کینسل ہو جائے گی یعنی کہ آج سے لے پندرہ جون تک کوئی بھی امتحان جو ہے نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آہ نائن ٹین الیون ٹویلو کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے اب وہ مزید آہ بلتوی ہو گئے اور وہ پندرہ جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے اور اس کے مطابق مد مئی میں یا تیسرے مئی کے تیسرے ہفتے میں دوبارہ بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کا ان کو شروع کرا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون پندرہ کے بعد امتحانات شروع ہوتے ہیں تو وہ جولائی میں اور اگست کے کچھ حصے تک بھی جائیں گے اس سلسلے میں ہم نے جو میں بات میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو جو جو امتحانات کینسل کیے او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ اب اکتوبر نومبر کے سائیکل میں ہوں گے اور اسی طرح جو اے اور اے ایس کے امتحانات ہیں وہ اکتوبر نومبر سائیکل میں ہوں گے اور جو پاکستانی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے ان کے لیے ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہیں تاکہ بچوں کو ایڈمیشن میں اور یونیورسٹیز میں جانے کے کوئی پرابلم نہ ہو لیکن یہ سب کچھ کرنا کے باوجود ایک ایسا طبقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجبوریوں کے وجہ سے اگر وہ ابھی امتحان نہیں لیتے تو